موسیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری رسپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں پھر ایک نئی رسپی لے کر آئی ہوں آپ کے خدمت میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی کابلی چنیں یہ میں نے چنیں لے لیے تھے آدھا کلو اور اس کو رات کو بھوکے رکھ دیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت سیمپل سی انگریڈنس ہے اس میں پیاز جائیں گے دو عدد پیاز میں نے کٹ کے رکھ لیے ہیں چاہے آپ موٹا موٹا کٹ لیں نمک اور لال میٹ اور جائے گا اس میں لسن ادرک کا پیسٹ تو سب سے پہلے ہم اپنے چنوں کو بائل کرنے کے لیے رکھیں گے اور یہ ہم رکھیں گے اس کو کوکر میں کیونکہ یہ بہت دیر اس کو لگتی ہے گلنے میں اس لیے ہم یہ جو اور اس میں پانی بھی ہم کافی سارا ڈالائیں گے تقریبا میں نے ڈیڑ جگ جو ہے وہ اس میں پانی کا ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو میں نے آپ کو کٹے ہوئے پیاز دکھائے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ میں نے دو عدد پیاز لے لیے تھے اور یہ اس میں ایڈ کر دیئے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی اس میں لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے علاوہ جو نمک میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی صرف اس میں یہی جائے گا باقی مسائلیں جو ہوں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ یہ جب جنگل جائیں گے تو باقی ہم مسائلیں اس میں بعد میں ایڈ کریں گے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور اس کو لگا دیں گے کوکر کی سیٹی اور اس کو کر دیں گے بند تو چلیے ہم اپنے چنوں کے گلنے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو کچھ دیر کے بعد چی تو ویور یہ دیکھیں ہماری جو چنے ہیں وہ تقریباً گل چکے ہیں میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ رکھا تھا اور یہ بلکل گل چکے ہیں اور اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ اس کو کشک کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں اور کوئی مسائلہ ایڈ نہیں کیا سوائے وہ نمک کے جو ہم نے پہلے ایڈ کر دیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی یہ لال مرچ ایک چمچ ایک ٹیبل سپون کے برابہ ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ اور اس میں جائے گی جی حلدی پینچ ایک حلدی جائے گی اور اس کے لائے جائے گے اس میں وہی باقی سارے مسائلے جو میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں میں تو ہر ہنڈیا میں وہی مسائلے ڈالتی ہوں تو آپ بھی آپ اپنے ہی ساپ سے ڈالیں گے اگر یہ ہی مسائلے ڈالیں گے یہ کٹا وہ زیرا میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اس کے لائے جائے گے اس میں تھوڑا سا جائے گا زیرا پاوڈر کٹا وہ زیرا میں نے ڈال دی ہے اور اس میں جائے گا دارچینی کا پاوڈر جائے گا تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے برابر اور کالی مرچ جائے گی اس میں بس یہی مسائلیں ہیں ان کو ڈال کے تو ہم نے اس کو اپنے پانی کو یہ جو چنوں کا پانی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے تو چلیے جتنی دیر تک ہمارا یہ پانی خوشک ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو ملتے ہیں یہ اس میں میں نے ڈال دیا دارچینی کا پاوڈر ہم ملتے ہیں آپ کو کچھ دیر کے بعد جب تک ہمارا پانی خوشک ہوتا ہے تو میں اس کو اپنی دوسرے برطن میں میں نے اس کو نکال لیا ہے تاکہ ایزی لی آپ کو نظر آسکے کیونکہ ککر میں اتنا آپ کو نظر نہیں آرہا تھا صحیح طریقے سے تو میں نے اس لیے اپنا برطن چینج کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا آئل کیونکہ میں نے پہلے اس میں آئل بلکل نہیں ڈالا تھا اب اس میں پانی جو ہے وہ تقریبا خوشک ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں اپنے ڈالیں گے ایک ادر ٹماٹر اور ہری میرچیں دو ادر میں نے کٹ کے رکھ لی تھی یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور بس اب ہم اس کی کریں گے اچھی طرح سے بنائی اور جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے آپ کے چنیں اتنا ہی لذیز اور مزیدار بنیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے جو چنیں ہیں ان کا پانی تقریبا خوشک ہو رہا ہے ساست ان کی بنائی ہو رہی ہے تو یقینا آپ نے بھی بہت سارے چنیں کھائیں ہوں گے لیکن آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں گے تو یقینا آپ کو ٹیسٹ میں پتہ چلے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ دیکھیں ہمارے چنوں کی بنائی تو قریبا ہو چکی ہے اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہالکی سے ہم اس کی گریوی رکھیں گے اور پھر میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی فائنل لک اور یہ بہت مزے کے بنیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہمارے چنوں کی ویورز فائنل لک دیکھنے میں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا یہ کھانے میں بہت مزے کے ہوں گے اور ان کا ٹیسٹ بلکل پائیوں کے برابر ہوتا ہے اور ان میں قوت بھی ایسی ہوتی ہے آپ اس کو سیمپل جو سیلڈ ہے اس کے ساتھ اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں میری ریسپی کو یقیناً آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ